السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میر چینل آئی سیسی کروکٹ ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری جو کہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کی ٹیم فرس ٹائم جائے گی انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے بیکرز اس سے پہلے جو موجودہ ٹیم ہماری ہے اس کا کوئی بھی پلئیر انڈیا میں جا کر نہیں کھیلا ہے تو کیا اس بات کا پاکستان ٹیم کو نقصان ہوگا ویسے آئی ٹھنک ہونا تو نہیں چاہیے بیکرز انڈیا میں کنڈیشنز اور پرچیس پاکستان جیسی ہی ہوتی ہیں بٹ پھر بھی آئی ٹھنک یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ہوفیلی ہماری ٹیم وہاں پہ دو پریکٹس میچ بھی کھیلے گی تو بھی اسے کنڈیشنز اور انوائنمنٹ سے ہم آہنگ ہونے میں مدد ملے گی اور اچھی تنہاز سے ہماری ٹیم وہاں کے کنڈیشنز کو سمجھ جائے ایسا نہ ہو کہ کنڈیشن انہیں الگ لگے اور ویسے بھی کھیل اگر کنڈیشنز سمجھ بھی لیں گے تو بھی پاکستان کو چھے مختلف بنیوز میں نائن جو پاکستان کی میچز ہیں وہ چھے مختلف بنیوز پہ ہیں کوئی پیچ جو ہے وہ اسپین فرینڈلی ہوتی ہے کوئی پیسرز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کوئی سپورٹنگ پیچ ہوتی ہے کوئی فلیٹ پیچ ہوتی ہے تو ہے کہ جو کنٹری سوری سٹی ٹو سٹی الگ الگ پیچز بھی ہوتی ہیں تو وہ سمجھنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے بکرز کبھی بھی پاکستان کی موجودہ ٹیم نے انڈیا میں نہیں کھیلا بٹ ایم ہوپنگ کہ ایسا نہ ہو اور پاکستان ٹیم وہاں کی کنڈیشن سے ہم آنگ ہو جائے اور اچھا پرفارمنسز دے والڈ کپ میں پاکستان اچھی کرکٹ کھیلے اور انشاء اللہ انشاء اللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ٹیم بھارت سے فاتح بن کے لوٹے اور بھارتی سرزمین پہ سبز ہلالی پرچم لہرا کے ورطن واپس لوٹے اور انشاء اللہ امید ہے کہ ہماری ٹیم جو ہماری قوم کی یہ امیدیں ہیں اس پہ پورا ہوترے گی اور ان کیس اگر پاکستان نہیں جی سکتا ہے تو ابھی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہم ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور ہماری ٹیم کے ساتھ رہیں گے اور اگر ہم ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں جیتے تو بھی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہم کوئی بھی ہائپر نہیں ہوتے ہم کوئی اپنی ٹیم کو ہے کہ بلی نہیں کرتے نہ ٹرول کرتے ہیں جو سچے کرکٹ فائنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کو اپنے پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہی ہم کریں گے انشاءاللہ what do you think about it do comment below and subscribe to my channel for more such content اللہ حافظ